آج ہمارے پاس لاسٹ اینڈ ایمپورٹنٹ پارٹ جمہو اینڈ کشمیر کی ہسٹی سے ریلیٹڈ بات کریں اس پارٹ کی یہ بھی پہلے پارٹ کی طرح مطلب جو پریویزر کوششن رہے ہیں نا ویسے ہی وہی پریویزر کوششن ہی ہیں لیکن یہ الگ ہیں اس لیے اس ویڈیو کو بھی اپنے مست نہیں کرنا ہے ایمپورٹن رہنے والی ہے ان سب ایگزامز کے لیے جو کہ جے کہ ایسیس بی کیا کری ہے کنڈکٹ پرواری ہے مطلب جن جن سلبس میں جمہو کشمیر کو اگر سپیشل ریفنس دے رکھی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ویڈیو ایمپورٹنٹ رہ ہو جاتی ہے پہلے کوششن کی طرح چلتے ہیں کوششن کی بات کریں تو بیس کوششن ہیں ایک کوششن آپ کے لیے ہے آپ خود بھی ٹرائی کرتے رہیں اور لاسٹ اپنے سکور بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پہلا کوششن ہے ہری پربت فارٹ جو ہے یہ کس نے بنایا ہے ان میں سے شاہ جہان نے اکبر نے جہانگیر نے یا پھر سلطان سین علاپدین نے دیکھئے ہری پربت فارٹ کی اگر بات کریں تو کوہ ماران بھی کہتے اس کو ٹھیک ہے نا اور اس کی بات کریں تو اس کو بنایا کس نے تھا بات کرے تو وہ اکبر نے بنایا تھا ٹھیک ہے نا اگر اکبر کا نام نہ ہوتا بات میں اگر دیکھیں تو فردر اس کو فردر اس کو ڈیولپ کراتا کس نے کراتا وہ کراتا آپ کے عطا محمد خان نے ٹھیک ہے نا عطا محمد خان ٹھیک ہے نا جو کہ گورنر تھے ٹھیک ہے اور بات کریں اس کی تو اس میں نا ایک مندر بھی ہے ٹھیک ہے نا مندر کے ساتھ نا نیچے ایک شرائن بھی ہے ٹھیک ہے نا شرائن کے اگر بات کریں تو مقدوم صاحب مقدوم صاحب جو ہے شرائن ہے پیچھے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو فارٹ ہے وہ دیکھے گا اب اس فارٹ کے اگر بات کریں نا تو مندر کی پہلے میں بات کرلوں مندر جو ہے شریکہ مندر ہے ٹھیک ہے ہندوز کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اس کی ایک ایک چیز جو ہے ہندوز کے لئے کا ہے کافی جزء امپورٹنٹ ہے اس مندر کے اگر بات کریں تو یہ فارٹ کے اندر ہے جو قلعہ ہے اسی کے یہ اندر آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو شرائن ہے یہ نیچے ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہاں پر جاتے ہیں آپ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کبھی ہم بھی چکر لگائیں گے کوئی بات نہیں باقی اگر بات کریں اس فارٹ کی تو آپ فارٹ کے اندر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا فارٹ کے لئے آپ اس فارٹ کے اندر آپ جا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا جو اگر دیکھیں تو اس کو کنٹرول کر رکھا کس نے آرمی نے ہاں جانے کا ایک طریقہ آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کو انٹر لینا پڑے گی آرکیالوجیکل سروے جو ہے اس کا دپارٹمنٹ آفیس جو ہے نا وہاں سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس میں انٹر لینا پڑے گی تب آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا باقی آل سے ایک اپ ڈیٹ تھی ایک انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا باقی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ تھا اس کا پارٹ بی انسر بات کرے تو یہ سیڑ نگر میں ہے ٹھیک ہے نا اگر دیکھیں گے سیڑ نگر سیڑ اسیڑ تو بالکل آپ کو ٹاپ پہ دیکھے گا یہ ٹھیک ہے نا سامنے دیکھے گا اگر آپ یہاں پر جائیں گے اس پارٹ میں تو آپ بالکل ٹاپ پر ہوں گے اور آپ کو نیچے والے پوری سیڑ دیکھے گی پورا ایریا آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے نیچے سے اوپر دیکھے گا اوپر سے نیچے دیکھے گا یا سمرز آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے چلیے دوسرے کوشن پر چلتے ہیں which of the following are a few major inventions of the neolithic era found in کشمیر تو neolithic era کنسا ہے new stone age stone age والا جو ہے وہ neolithic era ہے ٹھیک ہے نا تو بات کر اس کی تو major inventions جو ہو رہی ہیں کشمیر میں ہوئی ہیں وہ کون کنس ہوئی ہیں needles ہوئی ہیں harpoons ہوئی ہیں hunting tools دیکھیں needles جو ہیں یہ بھی ہوئی ہیں اگر بات کریں hearpoons کیا ہوتا ہے ایک قسم کا اگر بات کریں تیر جیسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کس کے لیے hunting کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب لوہے وغیرہ کا بنا ہوتا ہے اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے شکار کرنے کے لیے ہوتا ہے مارنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور باقی یہ بھی آگے hunting tools ہیں fish وغیرہ کے لیے بڑی ٹھیک ہے ان سب کو مارنے کیلئے ہارپونز کا یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہنے کا مطلب یہ واقع ہے کہ نیڈلز بھی ہارپونز بھی اور ہنٹنگ ٹولز یہ سارا وہاں پر اس میں ملا ہے یہ ٹھیک ہے مطلب یوز ہوتا تھا اس وقت کی انیونشن ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے دیورن دارین آپ ویچھوٹا فلوئی ہندو کنگ ان کشمیر کلحانہ کمپلیٹی رائی ترنگ نے تو رائی ترنگ نے آپ کو باتا ہے کمپلیٹ ہوئی ہے لیکن کسی نے لیکھی ہے اور اگر کس نے لیکھی ہے سب سے پہلے یہ پتا ہوں کہ کلحانہ نے لیکھی ہے ٹھیک ہے نا اور کس رولر کے دوران جو ہے اس وقت ہندو کنگ کان تھا کشمیر کا جس وقت یہ رائی ترنگ نے کمپلیٹ ہوئی ہے ہرش بوجھ جائز سیما یا ادھراج موسٹ اپرنٹ نو کوشنے ساری ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کنسر وہ آپ کے پاس جائز سیما ٹھیک ہے نیکس جلتے ہیں ایک سیٹی تھی جو دوب گئی تھی سمر جو گئی تھی ٹھیک ہے نا اور اس سے پھر کیا ہوگا بعد میں بلوڑ لیک بناتا تھا ٹھیک ہے نا اس کے جگہ بلوڑ لیک آگیا ٹھیک ہے تو کیا ہے سندی متنگر ہے پروسن پورا ہے جمبو دبیپ ہے یا پھر درنگری ہے تو کیا ہوگا اس کنسر وہ آپ کے پاس سندی متنگر نیکسٹ ہے تو ان میں کانس ہے جس نے مطلب اس میں کارکوڑا دینستی کا کانٹر کان ہے لالت ادیتیا مکتابیتا درلو بردانا کنشکا یا پھر یہ تو کیا ہوگا اس کنسر وہ آپ کے پاس اے پاس لالت ادیتیا نیکسٹ ہے ترشکا کنگز مینشن بائی کلحانہ انہیز بک واس تو جو ترشکا کنگز کے بارے میں جو کلحانہ اس میں رائی تنگری مینشن اس میں اب بک میں جو مینشن کیا ہے مطلب کن کے بارے میں کیا ہے ہسکا کے بارے میں جوسکا کے بارے میں یا کنشکا کے بارے میں دیکھیں جو ترشکا کنگز کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس کلحانہ کلحانہ نے اپنی بک میں وہ ان تینوں کا ذکر کیا ہے مطلب all of these اس کانسر چلیے نیکسٹ ہے کنشکا پورا کس نے بنائی ہے اشوکا نے ناغر جونا کنشکا نے یا پھر واسو گپتہ نے تو سیٹی آف کنشکا پورا کس نے بنائی ہے کنشکا نے دیکھیں نام سے آپ کو پتہ چل جانا یہ ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ ہے تو کانسی سٹیٹس جو ہیں وہ کنکیوڈ کری ہیں اپنے کنٹرول میں کری ہیں لالیت عدیتیا نے پنجاب ہے لاداک ہے کنوشا یہ ساری ہیں تو کانسی ہیں وہ کیا ہوگا اس کا انصال ساری ہیں ٹھیک ہے ساری یہ آپ نے کنٹرول کری ہیں نیکسٹ ہے سمودر گپتہ کشمیر کس کو کہتے ہیں گناب ورمن دلہ بردانا لالیت عدیتیا یا پھر سنگ سنگ بوتی تو کیا ہوگا اس کا انصر سمودر گپتہ کشمیر کس کو کہتے ہیں لالیت عدیتیا کو کہتے ہیں لالیت عدیتیا مکتپید نیکسٹ ہے ہو بلد فیموس سن ٹیمپل مارٹن مارٹن سن ٹیمپل یا پھر سن ٹیمپل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ورلڈ میں فیموس آئیے اور یہ ہے کہاں پر ہماری جمع کشمیر میں ہے جمع کشمیر میں کے ایک بات کریں تو کشمیر والی ریجن میں ہے کشمیر میں بات کریں تو یہ کہاں پر ہے انانتناگ میں ہے ٹھیک ہے نا اور بات ہے یہاں پر کچھ بنایا ہے کس نے اس کو کس نے بنایا تھا اشوکہ نے گنندہ نے لالیت عدیتیا یا پھر جایتیا تیدا نے کس نے بنایا تھا وہ آپ کا انصر ہوگا لالیت عدیتیا نے چلیے نیکسٹ ہے میں تھوڑا فارس تو نہیں بولا ٹھیک ہے نا یودیشتھرا بلا دیتیا اور میگا بہانا بلانگ ٹو وچ ڈینیسٹی اف کشمیر کس ڈینیسٹی سے بلانگ کر رہی ہیں کشن گنندہ مورین یا پھر نانفدیس تو کس سے بلانگ کر رہی ہیں کس ڈینیسٹی سے یہ اب کے باس گنندہ ہے بھی پارٹس کانسل ہے چلیے نیکسٹ جلتے ہیں which ruler held the fourth buddhist council at kundalwana in kashmir that divided buddhism into two sects دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ fourth buddhist council ہوئی تھی یہ ہوئی تھی کہاں پر کشمیر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور شری نگر میں ہوئی تھی شری نگر سے لگ بھاگ پندرہ کلیمیٹر کے distance پر نورت ویسٹ تو وہاں پر آپ کو یہ جگہ میں لگی کندلوانوالی ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوئی تھی کہ buddhism کو ڈیوائیڈ ہو گئی تھی اس میں دو sections میں ایک تھا مہایانا والا ایک تھا ہنہیانا والا ٹھیک ہے نا دو sects میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی پہلا تو آپ یہ بتا دیں کہ کانسا رول تھا جس نے fourth buddhist council جو کندلوان میں ہوئی تھی held کری تھی کنشکا ashoka مغا بہانا یا پھر لیلیت عدیتیا ٹھیک ہے fourth buddhist council کی کندلوان میں اگر بات کریں تو کنشکا تھے ٹھیک ہے نا کنشکا ٹھیک ہے اور president کان تھا اس وقت یہ تو leader تھے leadership president تھا آپ کے پاس واسو میترا ٹھیک ہے اور کنشکا ٹھیک ہے کشن empire ٹھیک ہے چلیے نیکس ہے which of the flying rules is known as the darkest period in the history of jameel kishmir تو کس کے رول کو dark spirit of jameel kishmir کی history میں کہا جاتا یہ تو آپ کو معلم کس کو کہتے ہیں یا افقان رول کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا dark spirit اور سب سے اچھا کس کا ہے ڈوگرا کا ٹھیک ہے ڈوگرا رول next کشیپ کشیپ مار representing modern day کشمیر کشیپ مار جو کے پہلے اگر کہیں تو کشمیر جو کے مطلب کشیپ مار کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فونڈ ان وچ انشن سکرپچر تو کس انشن سکرپچر میں آپ کو دیکھے گا رائش دنگلی میں رائش درشنی نلمت پرانا میں پھر برہات سمہیڈا میں کشمیر آج ہے لیکن اسے پہلے کشیپ مار یا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مینی ہے بات اس کو پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے صرف exam کے رائش پرانا تو کیا ہوگا اس میں نلمت پرانا ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ ہے دینیولتھک سکل کھوپڑی has been found at which place which reveals that people of that people of that period which reveals that the people of that period knew about the surgical پرکٹیس آف ہیومن ٹرپی نیشن تو ہیومن مطلب جو سرژیکل پرکٹیس ٹرپی نیشن کی ٹھیک نیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا سکل ہے اس میں کیا کرنا ہول کرنا کچھ ٹریٹمنٹ کے لئے ٹھیک ہے نیشن وہ کہہ رہے کہ نیولتھک ٹائم اس ٹائم کا سکل جو ہاں ملا ہے اور اس میں یہ والی جو ہے نا سرژیکل پرکٹیس آف ہیومن ٹرپی نیشن یہ ملی ہے ٹھیک ہے نا یہ ملی ہے تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ جو نیولتھک سکل جو ملا ہے وہ کس جگہ پہ ملا ہے برزا خون میں بیگا آرکیالوجیکل سائٹ آف انڈیا بیگا گنٹ گوف کرل پیمپور برزا خون کیا ہوگا اس کنسر وہ آپ کے پاس برزا خون ہے نیکسٹ ہے فورت بودیسٹ کنشل جو ہوئی ہے ہشکپورا میں کندلوانا پندریتھن میں یا پھر ہشکپورا میں تو فورت بودیسٹ کنشل کی اگر بات کریں تو اب ہم نے کرا ہے یہ اوپر اب آپ کیا کریں گے اس کا انصر خود بتائیں گے چلو میں کتنا بتاتا آپ کو یا تو بی ہے کنسر آپ بتائیں گے چلیں نیکسٹ ہے سلطان حبیب شاہ شامیر رولر شامیر کے بعد کان آیا تھا گازی چک حبا چک 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 نیکسٹ ہے چک 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 چلی نیکسٹ ہے بس ایک دو کوش رہے 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 جو امانگ تھا فالائنگ واس ایک گریٹ فائننس این ریوی نیسٹر دور اکبر سپیرٹ کشمیر تو کان تھا وہ جہانگ سلطان حبیب شاہ راجہ تودر مال یا پھر نیسٹ موسٹ امپورٹن کوششن ہے کیا تھا اس کا انصر ہے سراجہ تودر مال چلی نیکسٹ آج کا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ہیسٹری کو لے کر لاسٹ کوششن ہے تو کشمیر کشمیر ہمارے پاس کان سا ہے کشمیر کس میں ملے گا سپندہ کری راج ترنگنی یا پھر سیوہ درشٹری میں اس کے ساتھ ہوئی ہماری ہیسٹری جو ہے جتنے بھی کوششن تھے سارے بسکس کر لیے ویڈیو کو مس نہ کریں پارٹ سارے دیکھیں اور اچھے سے اس کی تیاری کریں اور جیسے میں نے بتایا کہ جو ٹاپک اگر اچھے لگئے تو لائک زور کر دیں چینل پر نہیں تو سبسکرائب بھی زور کر دیں کر دیں فاسٹ بور نواج میں دلاؤ اور بے لائکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اس سے ہر نیا آنے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک سے پہلے پانچ دیا اوکے اس لئے رکھیں گے اپنا ہیل ٹیک کیر گوڈ بائی